آج کوئی میچ کا مزہ نہیں آیا کراچی کنگ اور اسلامبار یونائٹڈ کے درمیان جو گزشتہ روز میچ کھیلا گیا اس میچ کو کس طریقے سے بھی ٹی ٹونٹی میچ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اپنی سلو بیٹنگ کراچی کنگ کے جانب سے اور اتنا کم سکور کرنا رکھے اپنے ہوم گرون پہ تو اس میں کوئی ٹی ٹونٹی والا کسی قسم کا کوئی میچ نہیں دیکھنے کو مل رہا تھا اٹلیس سکور ٹو ٹونٹی ٹو ٹھرٹی فائف یا ٹو ففٹی ضرور ہونا چاہیئے تھا لیکن انفوجنرلی ایسا نہیں ہوا اور صرف اور صرف ایک سو اکتر سکور مطلوبہ بیس آور میں کراچی کنگ نے بنائے اور اس طرح اس میچ کو ون کیا اسلامبار یونائٹڈ نے تو چلو دوستو آج کی ویڈیو کے مطلق آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے کرک نیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں اور اس کے علاوہ لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو کو کرنے لکھ پورا دیکھا کریں تو دوستو بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو پر جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پی ایس ایل اپنی پوری زور و شور کے ساتھ جاری ہے اور اس میں مطلوبہ جتنی بھی ٹیمز ہیں وہ انہوں کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے پلی آف کا کل ایک میچ کھیلا گیا کراچی کنگ اور اسلامبار یونائٹڈ کے بیچ اس میں اسلامبار یونائٹڈ کے جو بلے بات ہیں انہوں نے بہت اچھی بلے بات یہ کی خاص طور پر منورو منورو جو ہے انہوں نے بیاسی سکور کیا سینٹالیس پالو پر زبردست قسم کی ان کی طرف سے یہ پیٹنگ تھی اور اوپنرز دونوں اوپنرز نے جو ہے ایک سو آٹھ فرنس کی پارٹنرشپ دی جو اسلامبار یونائٹڈ کے لیے کیونکہ یہ جیت بہت ضروری تھی اور اس جیت کے بعد ان کا نمبر اوپر کو ہو گیا ہے کراچی کنگ سے تین میچ جیت چکے ہیں اس وقت اسلامبار یونائٹڈ اور اچھی پرفارمنس رہی اسلامبار یونائٹڈ کے بات خاص طور پر گین بات بھی بہت اچھے ہیں اور بلے بات بھی بہت نامی گرامی ہیں جبکہ اگر دوسری ہینڈ میں دیکھا جائے تو کراچی کنگ زیادہ ریلائے کر رہی ہے آل رونڈر پر آل رونڈر جو ہے وہ کبھی بھی میچ وینر نہیں ہوتے وہ ہمیشہ زیادہ زیادہ بیس سے پچیس سکور بنا لیں گے ایک آدھوکٹ لے لیں گے لیکن شان مسعود جو کراچی کنگ کے کیپٹن ہیں ان کی بات ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ زیادہ تر ریلائے کر رہے ہیں اس پہ آل رونڈر پر جبکہ آل رونڈر پر کوئی ٹیم کبھی بھی ریلائے نہیں کرتی وہ باوقت ضرورت آپ کو کچھ تھوڑا سا ہیلپ کر دیتی ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ میچ وینر بھی ہوتے ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو کوئی خاص قسم کے بالرز کراچی کنگ کے پاس نہیں ہے جب ان کی یہ جو ہے ٹیم سیلیکٹ کی جا رہی تھی تو اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا گیا کہ خاص طور پر جیسے کوئی بالرز کی ایک لاٹ ہونی چاہیے کم از کم پانچ بالر اور چھے بیسٹ مین ہونی چاہیے یہ ایک جنرل فارمولا ہے کسی بھی ٹیم کو سیلیکٹ کرنے کا لیکن کراچی کنگ نے زیادہ تر آراؤنڈر ہی سیلیکٹ کی ہیں اور اس میں شوئے ملک ہو گئے اس کے علاوہ نواز ہو گئے تو یہ اس طرح کے جو آراؤنڈر ہیں وہ کبھی کبھی تو کام آ جاتے ہیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ ان سے میچ وین بھی کر سکتے ہیں شان مسعود کی اپنی بیٹنگ پر سوالیہ نشان ہیں کہ چار میچوں میں ابھی تک انہوں نے صرف اسی سکور بنائی ہیں کبھی بیس کر رہے ہیں کبھی پندرہ کر رہے ہیں ان کو اپنی بیٹنگ میں کوئی تھوڑا سا نکار لانا چاہیے بہتری لانی چاہیے اور کل بھی جو اب آؤٹ ہوئے تو وہ ایک بلکل نیولی پالرز کے ہاتھوں آؤٹ ہوئے لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ وہ غیر نمیداری کا ثبوت دے کیپٹن ہیں وائٹ بال کا بہت ایکسپیڈنس ان کو ہو چکا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اس کو بہتر انداز میں اپنائے اور ذمہ داری کا ثبوت دیں لیکن یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ زیادہ تر ریلائی کر رہے ہیں آر راؤنڈر پہ جب کہ آر راؤنڈر پہ کبھی کسی ٹیم نے بھی ریلائی نہیں کیا اور کبھی کسی ٹیم نے ریلائی کیا تو اس کو ناکامی کا جو ہے مو دیکھنا ہے بڑھتا ہے یہاں ایک اور غلطی شان مسئول سے ہی ہو بھی کہ تبریش شمسی کو انہوں نے ایک آور دیا ایک آور میں ان کو سکور پڑ گیا تھا اس کے یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بالنگ نہیں کرا سکتے تھے اب بالکل اینڈ میں جا کے پھر انہوں نے ان کو آور دیا جبکہ پانی سر سے گزر چکا تھا تبریش شمسی لیفٹ آم بالر ہیں لیکن یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ لیکسپن لیکسپن بالر جو ہیں وہ کامیاب ہیں لیکن اگر وہ تبریش شمسی آور کراتے تو ہو سکتا ہے کلامبار یونیٹیٹ کے لئے کوئی تھوڑا سا پرابلم کریئٹ کرتے اور پریشانی کا باعث بنتے دوسری ایک اور چیز جو ہے دیکھی جا رہی ہے کہ جی کراچی کنگ کی طرف سے کہ ان کا جو ہے آپنر اور میڈل آرڈر برکل ناکام ہوتا جا رہا ہے جتنے بھی میچز ہوں ہیں ان کے ان پر اپنے میڈل آرڈر اور آپننگ پر توجہ دینی پڑے گی تو تب ہی ممکن ہے کہ وہ اس ٹورنمنٹ میں باقی رہ سکیں اور اگر وہ پہ در پہ اسی طرح ہی ہارتے گئے تو جیسے کہ حال ہوا لاہور کلمدر کا اس طرح کا نہ ہو جائے ہمیں سبق لینا چاہیے اور کراچی کنگ کو دازمی کہ جی ملتان سلطان کی جو ٹیم کی چوائس ہے وہ بہت زبردست ہے ان کے پاس اٹیکر بولر ہیں فیلڈر ہیں اس کے علاوہ بیس مین ہیں کیونکہ بہت زبردست ان کی ایک پروفیشنل ٹیم ہیں اور جتنی بھی پی ایس ایل کے ٹیم ہیں ان سب کو ملتان سلطان سے ضرور سیکھنا چاہیے کہ وہ بہت زبردست طریقے سے جا رہے ہیں اور ون کر لیں اور نمبر ون پہ ہیں اس وقت ون برن کی پوزیشن پہ ہیں سب سے زیادہ ہائی سکور ہے ان کا تو کل کا میچ تھوڑا سا جو ہے بورنگ رہا کراوڈ بھی اتنا خاص نہیں تھا پہلا میچ تھا کراچی میں اور لوپر سے پھر کراچی کنگ کی اس میچ میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی اوپسو آگیا آنے والے وقتوں میں جو ہے جتنے میچز ہوں گے اس میں سنسنی خیز بھی ہوں گے کراوڈ بھی ہوگا اور کراچی کنگ کو چاہیے کہ وہ اپنے ہوم گرونڈ کا فائدہ اٹھائے اور جتنے بھی شائقین ہوتے ہیں جتنے بھی کرکٹ لور ہوتے ہیں ان کو انجوائی کروائے یہ نہیں کہ بس اکتر سکور بنا کے اور چلتے گے ایسا نہیں ہونا چاہیے اٹلیس 250 سکور ضرور ہونا چاہیے تو اتنی بیڈ پرفارمنس کے ساتھ کراچی کنگ کل یہ میچ ہار گئی اور کنگ ریجولیٹ اسلام بار یونیٹڈ اسلام بار یونیٹڈ کے لیے ضروری تھا میچ جیتنا کہ پوائنٹ سکور ان کا بڑھ سکے اور اس میں اسلام بار یونیٹڈ آگے بڑھ سکے تو چلو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرے تاکہ آپ کو نوٹفکیشن مل سکے اس کے علاوہ لائک اور شیئر کریں اور ویڈیو کو پورا دیکھے سکے اپنا خیال لکھئے بائی